دوستو اگر آپ بھی ویرات کوہلی اور روہت شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائکی ضرور کشوے گا دوستو پاکستان کو اپنے ٹیٹ ونڈی والڈ کپ کے پہلے میچ میں امریکہ سے ملی ہار بھاری پھوٹ گئی انہی کے بخلائے ہوئے فینس نے کھلاڑیوں کو بنایا جرم کر نشانہ اور گردی جرم کر کھٹائی یہاں تک کہ بابا رازم کی آگئی شامد پاکستانی فینس کا گصہ کھلاڑیوں پر جرم کر پھوٹا اور دکھا دیا اپنا اصلی روپ گالی دیتے ہوئے ناکے وال ان کے ساتھ بطمیزی کی بلکہ سٹیڈیم سے باہر نکلتے ہی ٹیم کی وسوں کے ساتھ ساتھ بابا رازم کو گھیڑ لیا اور ایسی دردناک گھٹنا کو انجام دیا جیسے دیکھ کر ہر کسی کے رونگٹے خوڑے ہو جائیں گے تو آخر پاکستانی فینس نے کیوں بنایا اپنے ہی ٹیم کو پیٹنے کا نشانہ کیوں گھنونی حرکتوں پر ادھر آئے پاکستانی فینس اس دردناک گھٹنا کا پورا ویڈیو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت بابر میں کون بہتر کپتان ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو پاکستان اپنا ڈیڈ ونڈی وارڈ کپ کا پہلا مقابلہ امریکہ کے ساتھ نیو یورک کے میدان پر کھیلنے اتری اس مقابلے میں امریکہ کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے پاکستان کو بلنے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور خود گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن پاکستان کی ٹیم امریکہ کی گھاتک گیند بازی کے آگے 20 اوبر میں کیول 167 وکٹ خو کر بنا پائی ٹیم کی طرف سے سب سے ادھیک رن کپتان بابر آزم نے 44 رنوں کی پاری خیلی اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری امریکہ کی شروعات کافی شاندار ہوئی سٹیون ٹیلر اور مونارک پوٹیل نے مل کر اچھے شروعات دلائی لیکن ٹیلر 12 رن بنا کر پاویلین چلے گئے وہیں کپتان مونارک پوٹیل نے اپنی ٹیم کو سنبھالا وہیں مونارک پوٹیل کے ساتھ ایڈرس گوس بے ہٹرین بلنے بازی کیے اور 50 رنوں سے ادھیک کے ساچتاری کی لیکن یہ دونوں بلنے باز پاویلین چلے گئے مونارک پوٹیل بنائے تو وہیں ایڈرس نے 35 رنوں کی پاری خیلی اور انت میں مقابلہ پوری طریقے سے فس چکا تھا نتیش کمار اور ایرون جانس بلنے بازی کر رہے تھے اور مقابلہ انتیم گیت تک پہنچ گیا امریکہ کو جیتنے کے لیے ایک گیتوں پر پانچ رنوں کی ضرورت تھی سٹرائک پر موجود تھے نتیش کمار اور ہر کسی کو نتیش کمار سے کافی امیدیں تھی اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی اپنے فنگر کروس کر کے بیٹھے ہوئے تھے امریکہ کی جیت کے دعا کر رہے تھے جیسے ہی انتیم اوبر کی انتیم گیت ہیری شاوف نے نتیش کمار کو پھیکا اور نتیش نے چالا کی دکھاتے ہوئے کوور کے اوپر سے بے ہی ترین شاٹ لگاتے ہوئے چوکہ جڑ دیا اور مقابلے کو برابری پر ختم کر دیا امریکہ نے ہارے ہوئے میچ کو برابری پر لا کر خڑا کر دیا اور نتیش کا یہ چوکہ دیکھ کر پورا سٹیڈیم جھوم اٹھا تھا اس کے بعد دونوں ٹیموں کے بیچ سوپر اوبر کھلا گیا اور اس سوپر اوبر میں امریکہ نے بڑے ہی آسانی سے پاکستان کو دھول چٹا کر اپنی اس ورلڈ کپ کی لاغاتار دوسری جیت اپنے نام کر لی وہیں پاکستان کے گھمنڈ کو چک نہ چور کر دیا پاکستان کی یہ ہار دیکھ کر پورا کرکٹ جگت دنگ ہو گیا تھا اور ان سٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے فینس کا گصہ ساتھویں آسمان پر تھا ہر کوئی بابر آزم اور شاہین افریدی سے کافی ناراض تھا پاکستانی فینس تو ان دونوں کھلاڑیوں کو پیٹنے کا پورا من بنا چکے تھے جب یہ دونوں کھلاڑی ڈرسنگ روم کی طرف جا رہے تھے اس درمیان پاکستان کے فینس ان دونوں کھلاڑیوں کو گالی فکر دینا شروع کر چکے تھے اتنا ہی نہیں جب سٹیڈیم سے باہر بابر آزم اور شاہین افریدی ہوتیل جانے کے لیے روانہ ہوئے تب گصہ ہوئے پاکستان کے فینس نیو یورک سٹیڈیم کے باہر ہی جمعورہ لگا کر کھڑے تھے اور پھر ان دونوں کھلاڑیوں کو دیکھ کر پوری طریقے سے بڑک گیا ان کا تو گصہ ساتھویں آسمان پر چڑ گیا تھا ان دونوں کھلاڑیوں کے خلاف جم کر نارے بازی اور گنڈی گنڈی گالیاں دینا شروع کر دیئے انہوں نے اس قدر بابر آزم اور شاہین افریدی پر نفرت فیلائی جسے سن پانا بھی کسی کے لیے ناممکن تھا انہوں نے ان دونوں کھلاڑیوں کو گیٹ لیا ایسا لگ رہا تھا کہ آج ان دونوں کھلاڑیوں کی شامت آ جائے گی پاکستان کی ٹیم کے کئی کھلاڑیوں پر وہ اپنا گصہ نکالنا اچانک سے وہاں پر اندولن جیسا ماحول بنا دیا گیا پھر تو دونوں بکشوں کے بیچ ہاتھا پائی ہونا شروع ہو گیا تھا کچھ تو پاکستانی ٹیم کے جگری فینس کھلاڑیوں کو بچرانے کے لیے آ گئے حالانکہ سلام ہے وہاں کی پولس بل اور سیکیورٹی کا جنہوں نے حالات پر کابو کیا اور بھیڑ کو وہاں سے الگ کیا اور پاکستان کے ٹیم کے کھلاڑیوں کو خاص طور پر بابر آزم اور شاہین افریدی کو سرکشت وہاں سے نکالا نہیں تو آج کچھ بڑی یا انہونی ہو جاتی اور انہوں نے بتا دیا کہ ہم اپنی ٹیم کی ہار برداشت نہیں کر پائیں گے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اس بار ٹیم انڈیا کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کرلی شوئے ہمارے یوٹیوب چینل کو